نظر نہیں آ رہی؟ کہیں گئی رہی ہے کیا؟ جی، پھوڑی دیر پہلے ہی گھر سے نکلی تھی میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا امید کرتی ہوں کہ جنیت سے ملنے گئی ہوگی یہاں بیوی میں آپس میں بات ہو جائے تو اچھا ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو بہت فکر رہنے لگی ہے مینا کی مجھے جنیت سے یہ امید نہیں دی کہ وہ پلنٹ کر خبر ہی نہیں لے گا میں نے بھی سوچ لیا ہے جب تک جنیت میاں اس کو لینے نہیں آئیں گے ہم بھی منا کو واپس نہیں بھیجیں گے ہماری بچی کو بیوارسی نہیں ہے ٹھیک ہے پیسے والے ہیں وہ لوگ لیکن ہم بھی عزتتار لوگ ہیں اچھا آج فارس صاحب نے عجیب سی بات کئی جس کی مجھے تو قطعی امید نہیں تھی ان سے بدتمیزی کی کیا برسے؟ ارے نہیں بھائی وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ آ کر رہیں پھر آپ نے کیا جواب دیا کیا سوچا؟ فیلال تو میں نے ٹال دیا ہے لیکن وہ بہت اسرار کر رہے تھے ایسے برا بھی نہیں ہے وہاں جانا پہلے منا اپنے گھر چلی جائے میں اسے لے کر وہاں نہیں جانا چاہتا اچھا نہیں لگتا چائے پیئیں گے پنام؟ ہم چائے بھی پھلاو اور پہلے مجھے پانی پھلاو دیکھا آن دے تمہیں دیکھ کے بہت تطریف ہو رہی ہے میرا ایم سوری میں چینیرک کا دل تمہاری طرح سے صاف نہیں کر پائی میں کچھ نہیں کر پائی تمہارے دی ایسا کیسے ہو سکتا ہے سناڑا وہ تو مجھے بہت محبت کرتا ہے وہ تب بھی کی اس نے جب میں نے اتنی زیادتی کی رک کی تھی اس کے ساتھ دھپی وہ دور نہیں ہوا مجھ سے تو اب ہم خوش تھے کیسے آگیا اتنا فاصلہ مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کیسے ہوا ہے تم بہت سیدھی ہوں گے نا جو دیر پہ بہت پھروسہ کرتی ہو تم اور میں یہ ہرکز نہیں کہہ رہی کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا وہ تم سے محبت کرتا ہوگا لیکن مرد کی محبت سے زیادہ غیر یقینی شہر عورت کے حصے میں کوئی نہیں آتے اتنا بھروسہ کرنا وہ بھی اپنے شوہر پہ ٹھیک نہیں ہوتا کیا ملکہ کیا کہنا چاہتی ہو کچھ کہا ہے اس نے تم سے برا مت ماننا میں نا لیکن میں ایک بات کہوں گی کبھی بھی کسی پہ اتنا بھروسہ مت کیا گا تمہیں پتا تھا سفینہ باجی تمہاری طرف سے جنید کا دن خراب کر دیں گے لیکن وہ یہ کر رہی ہیں جنید تمہارا ذکر بھی نہیں کرتا میرا بھی یہی خیال تھا کہ اس کو غصہ آگیا ہے اور سفینہ باجی نے اتنا برکا ہے کوئی بھی ہوتا تو سفینہ باجی کو اب تک نہیں سمجھی نا جنید نے تم سے شادی تو کر لی لیکن سفینہ باجی نے تمہیں اب تک قبول نہیں کیا لیکن جنید نے مجھے ہر بار کہا کہ وہ انہیں منائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گے نہیں منہ سب کچھ اور بگڑ گیا ہے وہ لوگ اس گھر میں بہت خوشباش رہتے ہیں اور تمہاری کمی کسی کو بھی محسوس نہیں ہوتی میں جنید سے خود بات کروں گی بی بی ہوں اس کی حق بنتا ہے میرا نہیں منہ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا اس وقت حالات تمہارے بس میں نہیں ہیں اور تمہارا گھر بھی ان کے کپسے میں بس میں تو کہوں گی کہ کوئی بھی کتم سوچ سمجھ کے اوٹھانا میں کیا کر سکتی اب سے تو نہیں جاؤ گی جب تک وہ خود نہیں آئے گا مجھے لینے اور پتا نہیں پتا نہیں وہ آئے گا ابھی کہ نہیں ایسا مات سوچو دیکھو میں موقع دیکھ کر جنید سے بات کروں گی اور پوری کوشش کروں گی کہ تم دونوں کی صلاح ہو جائے اچھا ٹھیکے میں جلتی ہوں اس کی اری کچھ کھا کے تو جاؤ سوری کچھ کھانے پینے لگا اپنا خیال رکھو شاپنگ نہیں کرو گی نہیں جو دافت جا لبا دافت اس